دس محرم الحرام نواثہ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیوم شہدت آپ نے دین اسلام کی سرولندی کے لیے آپ نے نانا جان کی شریعت کے لیے بہتر قربانی پیش کی قرمیہ محمد بخ صاحب نے کہا بھی نہیں آپ فرماتے ہیں سیخہ اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کامی بچے دے کے دین بچانا سخی حسین تا کامی آکے جیسے پیچھے کتنی گزر گئیں یہ بھی گزر جائیں ہاؤ یار ایرادہ کرتے ہیں آج کے بعد ہم بھی قرآن پڑھا کریں گے آج کے بعد ہمارا بھی کوئی سجدہ نہیں جائے گا آج کے بعد ہم بھی اپنی فجر نہیں چھوڑیں گے ملائے نہ بات کریں تو پھر حضر جی وہی ہے حاضان رہ گئی روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزہ دی نہ رہی جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر میند کریے دین مصد یہ تو وقت ہے حضرت جی پہلے بھی گزار کے چلے گئے گزر ہمارا بھی جائے گا حضرت یہ کون سا رکے گا یہ نہیں رکے گا یہ انتظار نہیں کرے گا حضرت یہ گزر رہا ہے یہ گزرتا رہے گا یہ کسی کے لیے بھی نہیں رکے گا اس لیے حضرت جو گزر گیا اس پہ معافی جو ہے حضرت کوئی لائے حمل بنائیں اس کے لیے کیا کرنا ہے حضرت دیکھیں نا جن کا دین ہے سارے مکان مکان رون دے دیں حضرت جی مولا مشکل کشاہ نے ساری جندگی مکان ہی نہیں بنایا حضرت ساری قوم اب مکان مکان رو رہی ہے حضرت آپ نے تو مکان ہی نہیں بنا مقصد مقصد حضرت امیر المومنین بننے کے بعد بھی یہ حال تھا کہ کوفہ کے بزار میں حضرت جی کھڑے ہو کے نا ظلفکار کو ہوا میں لہرہ کے اعلان کر رہے تھے ہے کو علی سے یہ تلوار خریدنے والا امیر المومنین ہیں ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن فرمایا یہ اگر ایمان چیک کرنا ہو کسی کا تو اس کے سامنے علی کا نام لو جی رہا بگڑ جائے تو سمجھنا منافق ہے کھل جائے تو ایمان والا ہے وہ علی حضرت وہ علی حضرت جو جان ہے ایمان کی حضرت وہ علی حضرت کیا ہے ظلفکار ہوا میں لہرہ ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا اگر علی کے پاس اپنا کرتہ خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی بھی تلوار نہ بیچتا حضرت مقصد بنا بیا مکان جو تیرے نصیبہ چاہے مالک تنہوں دے دے گا مقصد کی طرف آؤ مقصد اگر تیرے مقدر میں ہے تیرا مالک تجھے دے گا کیا مکان مکان دو گا ساری زندگی مکان نہیں بنائے اس لیے حضرت وقت گزر رہا ہے وقت ہے اس کو گنین میں دھائی آج کے بعد جتنے ہم باب بیٹھی ہونا آج کے بعد روز قرآن کھول رہا ہے ایک آیتی پڑھو یار پڑھو تے صحیح دیکھو تے صحیح قرآن کیا کہہ رہا ہے تم سے اے قرآن نورانی شیشاتِ حاق دا را بخابی کیوں پریشان ہو یار ہر پریشانی کا حل اس میں موجود ہے یہ کلامِ الٰہی اے قرآن نورانی شیشاتِ حاق دا را بخابی جو ایسنوں پڑھ کے عمل کماوے صدی جنت جاوے ایک دن حضرت مولا مشکل کو شاہ رضی اللہ تعالی کیونکہ نگاہے نگاہے ولایت دیکھ رہی تھی میرے حسن نے آگے کیا امتحان دینے میرے حسین نے آگے کیا امتحان دینے نگاہے ولایت دیکھ رہی تھی اب میں ایک دن حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسن اگر کبھی وقت آیا نا تجھ پہ کہ ایک چیز رکھنی پڑی اور ایک چھوڑنی پڑی دین دنیا دونوں آگئے ایک رکھنا پڑا ایک چھوڑنا پڑا تو میں علی تجھے یہ نصیت کرتا ہوں دین رکھ لینا دنیا چھوڑ دینا نصیت فرمایا فرمایا دین رکھ لینا دنیا چھوڑ دینا حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ تھی رضی اللہ تعالی بورس کرتے ہیں بابا دین کیوں رکھ لوں دنیا کیوں چھوڑ دی فرمایا دنیا اس لیے چھوڑ دینا کیونکہ وقت ایسا آئے گا اگر تو اس کو نہیں چھوڑے گا تو یہ تجھے چھوڑ دے گی لیکن دین رکھنا دین دنیا میں بھی تجھے نہیں چھوڑے گا دین قبر میں بھی تجھے نہیں چھوڑے گا دین حشر میں بھی ترے ساتھ ساتھ جائے گا لیکن ہم نے کیا کیا جس نے ساتھ جانا تھا اس کو چھوڑ دیا جس کو چھوڑ کے جانا ہے حضرت اس کو ہم نے جپہ لگا لیا اس کو ہم چھوڑ ہی نہیں رہے اور اسے اتنی محبت اتنی پریت کر دی کہ ہم نے اس کے لیے بھائی کے اوپر بندوق تان لیا فرمایا چھوڑنا اس کو حضرت کی کیوں فرمایا کیوں کہ اگر تو اس کو نہیں چھوڑے گا یہ تو وہ ایک وقت آئے گا یہ تجھے چھوڑ دے گی لیکن ہم نے چھوڑا نہیں ہم نے تو اس طرح کا پکڑا حضرت اس کو کہ ہم نے بھائی بہن رشتے مامو خالہ چاچا تایا پوپو کسی کو معاف نہیں کیا حضرت ہم نے تو اتنا پیار کیا اسے نہیں حضرت قرآن ٹھیک ہے گی امام علی مقام کے سر مبارک نے تو نیزے پہ پڑھا پتھر اسی کم اس کم کار بھائک پڑھ لئی یہ تو کچھ بھی نہیں بیٹچس کے لگا رہے ہیں لگاؤ جتنے لگتے ہیں اصل تو ننہ ہوئی ہے سجدہ کوئی سجدہ جتنے مالک نے کہیں ایک بھی نہ چھوٹے مزا ہے یہ دلگا سجدہ کائنات ہر رات ایک ہزار نوافل اس دور میں اگر ہم فجر بھی پڑھ لینا یہ بھی بڑا کمال ہے لیکن اٹھو یار وقت جانگا جاتا ہے لوہے 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 سید ٹیم لوہے لوہے ایک وقت آنا ہے اللہ زندگی دے سید نہیں رہنی ہے کرسی دے بے کے نماز پڑھ جائیں مسان زور پوری ہونی نفل سکی پڑھنے نہیں حجز ہو رہا ہے کر سجدہ راجرات کے لوہے 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 پر لہ کڑیے جے تُد پانڈا پرنا شام پی بن شام محمد تِکر جاندی نے ڈرنا ہے پھر تے ڈر نہیں پھر تے پوچھوڑی کتے دے نمازان کتے دے تلاوت کدھر ہے ذکر کدھر ہے درود کسی کے کام آیا سر کی اٹھا ہمارے لئے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہمارے لئے کبھی کسی کو معاف کیا پھر ڈر نہیں کار جاندی نے فیر کی کرنا ہے پھر ڈر نہیں کار جاندی اس لئے حضرت جی سارے اہباب روز قرآن کھولی ایک آئے مصر اللہ صاحب کی اور اللہ کی قسم ہے جس دن اس قوم نے جس دن اس امت نے پھر قرآن کھولنا شروع کر دیا یہ امت دنیا پہ اچھا جائے گی لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم نے قرآن باندھ کر کے فیس بک کھول لیا چھوٹو چھوٹ چا لیا کوئی جناب نیر کے چھال مارنڈے ہے اہو دی تصویر کوئی جناب ٹرالی چلانڈے ہے اہو دی تصویر کوئی جناب اتھے گئے اہو دی تصویر کوئی کام دی گال دی فضول اللہ صاحب اور قرآن کھولو گے تو قرآن پھر کیا ہے قرآن کبھی تمہیں جنت کی سیر کروائے گا جنت لے جائے گا قرآن میں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَعْمِنُوا